تحریک انصاف پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف گومنٹ بنائیں نیا نظام لانے لگے ہیں نادرہ میں ہم تسیح اور تجدید کا کہ جو جالی شناختی کارڈ بنائے گئے اور بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں باتیں آٹھ سو چالیس شناختی کارڈ جو بلوک تھے جو ایم این اے اور منسٹروں نے الیکشنوں میں ریلیز کرائے ان سب کو میں مسترد کرنے کا اعلان کرتا ہوں ہم نادرہ میں پالیسی لانے جا رہے ہیں کہ یہ جو تھم کے ذریعے آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے اس کو ہی بحال رکھا جائے گا اور وہ جو پالیسی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹیفائی کر دے تو اس کو شناختی کارڈ جانے دیا جائے گا تصدیق تجدید اور تصیح کی نئی پالیسی لارہے ہیں اور جس میں کہ جیو کارڈ مشکوک ہوں گے ان کو میسج بھیجیں گے اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اس کا جواب دیں گے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ شخص جو ہے پاکستان کے شناختی کارڈ سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہا